مورت کو ماں کہنے والو ماں تے کو شل پکو یہ ظلم کیا تھا اس وقت ان جلا دونے آج تم لوگوں کو بے وقوب بنا رہا کہ آج بیش دیش کی بیٹی کو بچاؤ بیٹی کو پڑھاؤ تو دیش کی بیٹی کا جب ریپ ہوتا ہے ان کا جب ان کو ریپ کر کے ان کی ہتیا کر دی جاتی تو ان کے ہتیاروں کو تو تین گھنٹے کے اندر فانسی کے تن تختے تک ان کو لٹکایا جانا چاہیے کیوں نہیں کرتے پیسے اندر سے ملتے ہیں فیصلے بدلوا دیتے ہو اس تک سزا نہیں مینی حیدر آباد کی اس جوان بیٹی کے ساتھ ظلم نائنصافی ہوئے بھلے ہی طریقہ کوئی بھی ہو پولیس والوں کا لیکن مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا تین کرار اٹھارہ لاکھ کیس کہاں ہیں پینڈنگ میں سنوائی نہیں ہوئی تین کرار اٹھاسی لاکھ کیوں نہیں جج ہے آپ کے پاس کیوں نہیں وکیل ہے آپ کے پاس دنگا پھیلانے کے لئے کارے کرتا ہے آپ کے پاس اور تین کرار اٹھارہ لاکھ کیس کو سولو کرنے کے لئے آپ کے پاس جج نہیں مورتیاں بنا کر مجھا سما بنانے کے لئے آپ کے پاس بتیس سو کڑور روپے ہیں سواد کے ریپسٹ کو ریپسٹ مجرموں کو گناہ کرنے والوں کو فانسی کے فندے پر لٹکانے کے لئے آپ کے پاس کوئی فاسٹ ایک عدالت ابھی تک دھنگ سے وجود میں نہیں آیا صدیوں گزر جاتے ہیں نر بھائیہ کی ماں خون کے آنسوں رو رہی ہے ان کی بیٹی کو آج تک انصاف نہیں ہوئے یاد کیجئے بارہ دسمبر کو چلتے ہی بس کے اندر چار حیوانوں نے سماعت کی اس بیٹی کے ساتھ ان کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک نہیں بلکہ دنیا کے اندر اس سے زیادہ خطرناک اس سے زیادہ گھنونی حرکت آس تک نہیں کی گئی ہوگی ان کی عزت کو لوٹا عزت کو لوٹنے کے بعد ان کے پرائیوٹ پارٹ میں ان کے شرمگاہ میں ہاتھ ڈال کر ان ہتھیاروں نے ان ظالموں نے اندر کے جو اورگنس ہوتے ہیں اندر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام ایس ایبڈومن ایس ٹیمیک ان کے اندر جو اورگنس ہوتے ہیں جن کو تلی کلیجہ دل ان کو نوچ کر نکالنے کی کوشش کی گئی اتنی خطرناک بروٹلیٹی ان کے فاس ہتھیاروں کو ان کے ریپسٹ کو ان کے مجرموں کو آج تک سزا نہیں دی گئی کس بات نے آپ کو روکا جب یہ بات تیہ ہو چکی جب وہ اقرار کر چکا سارے مجرموں کو کٹ گڑے کے اندر لاکر قانونی پر کریے کے اندر رکھ کر ان کو فاسی کے فندے پر لٹکائے صرف چمچا گری کرتے ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کی پتا ہے امریکہ کے اندر نبوے دن کے اندر بڑا سے بڑا کیس سولو ہو جاتا ہے نبوے دن نبوے دن سے زیادہ نہیں جاتا یہاں نبوے سال گزر جاتے ہیں فیراؤن نے کہا کہ ان کے خال کو کھیز دو عورت کو کمزور نہ سمجھا جائے خال کھیز دی گئی اس عورت کی آسیا کی اور آسیا نے تب بھی کہا کہ جتنا تجھ پر ظلم ہو ظلم کے حربیں ہو اپنا لے جتنا ظلم کر سکتا ہے تو کر لے فیراؤن میں اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنے والی اگر تو یہ سمجھتا ہے میں سماعت کی بیٹی ہوں میں عورت تمہیں ڈر جاؤں گی نہیں جتنی طاقت تجھ میں ہے تو نے دنیا کو دکھا دیا جتنی ہمت مجھ میں ہے اب میں دنیا کو دکھاؤں گی ان کے سر سے پیر تک خال کھیز دیئے گئے یہی نہیں تب بھی جب نہیں مانی تو لٹایا گیا نیچے نیچے ایک بھاڑی پتھر کا ایک چٹان رکھا جاتا ہے اوپر سے اس کا سر رکھا جاتا اس کے بعد ایک کم سے کم ایک کونٹل کا پتھر اس کے سر کے اوپر ڈالنے کی مار کر اس کے سر کو کچلنے کے پریاز کی جاتی جب وہ پتھر دیکھتی ہے اپنے نظروں کے سامنے جب اس نے دیکھا اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی رب بللی بیتن فی الجنہ اے اللہ آپ اپنے قریب میرے لئے گھر بنائیے رب نجنی من القوم الظالمین رب بللی عندکا بیتن فی الجنہ اپنے پاس میرے لئے خوبصورت گھر بنائیے اس ظالم سے مجھے نجات دیجئے پتھر مار رہا تھا پتھر مرا پتھر گرنے ہی والا تھا حضرت جبریل آئے فوراً ساتوں دروازے کھول دیئے گئے جنت کے پتھر گرنے سے پہلے پہلے سر کچلنے سے پہلے پہلے جنت کا دیدار کرا دیا اس دھرتی سے ان کی روح پرواز کر گئی چلی گئی اس دھرتی تھی ظالم کے ظلم سے بچایا لیکن مرتے دم تک اپنے ایمان کا اپنی طاقت کا اجلات